بسم اللہ الرحمن الرحیم سوٹ پھائی کریں گے سوفٹ پھائی کریں گے اسے کلر نہیں دیں گے تو یہ حاف کے جی میں نے چکن دیا ہے چکن کو میں اچھے سے دھو لیا ہے تو پیاس کو میں پھائی کرنا پہلے شروع کرتی ہوں دیکھو کہ پیاس رڈے سوفٹ پھائی ہوگے نہیں اور دیکھو اسی کلر نہیں دینا بس انہیں پھائی کرنے بس سلائٹ سلائٹ جا اے سٹیک کے اسی اروی چکن پھاتا آنگے پیاز ہمارے فرائی ہو گئے ہیں انہیں زیادہ کلر نہیں دینا بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے اب اس میں میں چکن ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب چکن کو بھی سافر فرائی کریں گے سافر ہی اس میں ون ٹیبل سون ادرک کا پیس ون ٹیبل سون لیسن کا پیس یعنی کہ ایک چمچ ادرک کا پیس سے ایک چمچ لیسن کا پیس دویں چیزیں ایڈ کر دیں گے ہون ادرک لیسن ایڈ کرنے بعد انہیں چنگی طرح فرائی کریں گے تاکہ ٹکن بھی ہیٹ جڑیے ختم ہو جائے ایس طرح یہ میں نے دو ٹی ماتر لیے ہیں انہیں موٹا سا رفلی سا کاٹ لیا اور اس میں ٹی ٹیبل سپون لیا یعنی کہ تین چمچ میں نے دہی کے لیے ہیں یہ ٹماتر اور دہی کو میں اچھے سے بلینڈ کر دوں گی چکن سڑا کنہ اچھا پرائی ہو رہا ہے انہیں میں ایک سا انگا پرائی کر رہی ہیں ہونٹے ماشاء اللہ ہی کچھ کی سمال بھی آرہی اور دیکھو گولڈن جا کلر آگیا ہے انہیں کچھی پرائی ہو رہی ہے ہونے دے بھی ایک چمچ نمک دی پاہ رہا ہوں جب چھوٹی یعنی کہ میں نے ساڈ پیار کیا ہے چکن کو پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ ہو چکنے چکن کو پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ ہو چکنے اور صرف کوارٹر کا پانی کا ایڈ کیا ہے پھرائی کرتے ہوئے وہ بھی ہلکا ہلکا چھنٹا لگاتی گئی ہیں تو اب اس میں سارے مسالے ایڈ کروں گی سالٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں جائے گی وان ٹی سپون میں جائے گا سابوٹ سیرے کی اور اب حل دی جائے گی اس میں وہ بھی ہے وان ٹی سپون اور وان انا ہاف ٹی سپون جائے گی اس میں کھلی پوڈر اس میں وان ٹی سپون ہی میں دھنیا پوڈر کی ایڈ کر رہی ہوں جو وان ٹی سپون جائے گی اور دھنیا پوڈر ہے اس میں آپ اپنے ہی ساہب کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں جو میں نے دہنگی اور ٹامٹر کو بلینٹ پیوری ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے بھی اچھے سے مکس کروں گی یہ دہی اور ٹھماتر کی پیس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے جنائی کابلی ہے یہ دیکھیں اس میں ہیوی توڑ دیا ہے کافی حد تک ہمارا پھوک ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک کپ پانی ایڈ کروں گی اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے سٹیم لگاؤں گی بس اس کی ایک سے دو سیٹی چلے گی تو میں بند کر دوں گی دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں سٹیم میں نے کھول دی ہے اس پیج پہ میں اس میں آپ ٹی سپون جائی فل اور جوادری کا پوڈر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون بلیک پیپر کی ایڈ کر دوں گی یہ سبس مرکے نہیں ہیں میں نے چار ان کو ٹک لگا لیا ہے درمیان سے یہ ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اور اس میں بلکل تھوڑا سا فانی ایڈ کروں گی ہاپ کپ کے قریب بس اس کا شوربہ آپ اپنی پساند کے حساب سے کامیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گھاڑا گھاڑا سا اچھا سا بان گیا ہے اس سے بس دو سے تین منٹ اور پکنے دوں گی تاکہ یہ شوربہ مہاراچھے سے پک جائے سات ہیوان ٹی سپون اس میں پسی ہوئی گرم سالہ پورڈر کی ایڈ کر دوں گی جائفل اور جواتری کا پورڈر ایڈ کرنے سے اس کی بلکل دیگی شوربہ جیسی خوشبو آئے گی ایسے لگے گا جیسے دیگی گورما بن گیا ہے یہ اسے دو منٹ کے لیے کور کر دوں گی یہ دیکھیں پکتے ہوئے شوربے کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہماری اچھی سکوک ہوگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اس طرح اب اس میں سبز دھنیا جائے گا دھنیا میں نے دو ہوکے رکھا ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھیں اچھا سا بنا ہے ہمارا شوربہ جیسے ہوتا ہے اسی طرح کا اتنی پیاری ہشبو آ رہی ہے نا کوئی بھی میں نے بزار کا مسالہ نہیں ایڈ کیا پکٹ والا صرف بھر کے مسالوں سے ہی اسے پنایا ہے اب اس کی پلیم بلکل میں نے سلو کی ہے دو منٹ تک اس کی پلیم بند کر دوں گی تاکہ جو گھی ہے وہ سارا اوپر اچھے سے آ جائے یہ دیکھیں اتنی کمال کی ہشبو اور ٹیسٹ کے ساتھ چکن شوربے والا بن کے تیار ہو گیا ہے ایسے لگ رہا ہے اس جیسے بلکل دیکھ کا سالن ہے یہ دیکھیں اس کی کلر دیکھیں رنگت دیکھیں خوشبو دیکھیں اور بہت ہی ٹیسٹی سالن ہمارا بن کے تیار ہو ہے یہ شوربہ جو ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پساند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی گا اور پہلے لائٹون کا پٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری خوارانے والی ریسپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ